مسجد اقصہ تک اگر کوئی شخص میراج کا مطلقاً انکار کرنے والا ہوگا وہ دارہ اسلام سے خارج ہوگا کہ وہ قرآن مجید فرقان احمد کیس آیت کا منکر ہے تو مہترم بیارے سلام بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کتنی بار ہوئی بعض لوگ اسے کئی طرح کے اختلاف رکھتے ہیں یاد رکھئے کر کہ اس آیت سے جو استنباق ہے علماء کا نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میراج ہوئی وہ جسمانی ہوئی جسم اور روح کے ساتھ جسمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت سے جو استعمال ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی اور آپ نے اپنی جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا عدیدار فرمایا تو مہترم بیارے سلام اس کا واقعہ کچھ ہوا ہے کہ اس سے پہلے چند پوائنٹس اپنے دینے کے اندر رکھتے ہیں میراج کون کیوں ہوئی کس طرح ہوئی اور اس سے ہمیں کیا نصیتیں حاصل کرنی چاہیئے نصیتوں کو سنیں گے حاصل کریں گے اس پر مجھ پہلا ہوں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامے بھی ملے گی انشاءاللہ میراج جو ہوئی اس کے کئی محرکات علماء نے بیان خرمائے کہ میراج کا جو سبب بنا وہ یہ بنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا جان ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت سیدہ تنا عائشہ افاد خطیجت اور کبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا جسے غمقہ سال بھی تعبیر کیا جاتا ہے اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو عظیم رشتدار تھے ان کا وصال ہو گیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا اور طائف کے سفر میں جو مشکلات ہیں وہ بھی انہیں سنی ہوگی کس طرح لوگوں نے پتھر مارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف باغ میں آپ نے پڑاؤ کیا لیکن وہ جو عباش قسم کے لوگ تھے وہ پیچھے پڑے رہے یہ واقعہ ہونے کے بعد ایک دل کے اندر رنجید کی اور غمگینی والی کیفیت تھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے یہ سبب بنا ہے نہیں یہ اس محرکات بنے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج پر بلایا